بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں کہ کنال پٹواری کی جابز ہیں وہ فیمیلز کے لیے جو سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں گے ابھی جو ایک دو سال پہلے ہی پٹواری کی جابز آئیں تھیں جو ذریعی پٹواری ہوتے ہیں ان کی پٹواری کی جابز آئیں تھیں تو اس میں جو فیمیلز نے جو اپلائی کیا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے یہ ساری جابز وہ والی جابز جو میں نے کور آپ کی تھی اپنی چینل کی اوپر اور کئی کینڈیڈیٹس کے ساتھ میرا آج بھی رابطہ ہے فیمیلز میں کے ساتھ تو میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو وہ فیمیلز جو پٹواری کی جابز میں بلکل سیٹ ہیں ان کو جو وہاں پر کوئی کسی قسم کا ایشو کا سامنا جو نہیں کرنا پاڑ رہا تو اس میں جو وہ فیمیل پٹواری جو برتی ہوئی تھی پچھلے ایک دو سالوں میں تو ان کو جو فیلڈ میں جو وہ نہیں بھیجا گیا بلکہ ان کو جو تحصیل آفیس جو تحصیل دار کے جو آفیس ہوتے ہیں یا پٹواری والے جو آفیس ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو وہ بھیج دیا گیا ہے وہاں پر جو کمپیوٹر سنٹر بنے ہوئے رازی سنٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر جو وہ ان کو بھیج دیا گیا ہے اور کمپیوٹر پر جے وہ ان کا جے وہ کام ہوتا ہے فرس کے جے وہ ڈومیسائل انٹر کرنا اس کا ڈیٹا انٹر کرنا یا مزید جو بھی کوئی کاغذات ہوتا ہے ان کی جے وہ انٹریز وغیرہ کمپیوٹر کے اندر جے وہ کرنے والا ان کا جے وہ کام ہوتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیمیلز کو جے وہ زیادہ پٹواری کی جاز میں اگر وہ آئیں تو ان کو تنگ نہیں کیے جاتا ان کو ایسا نہیں کہ فیلڈ کے اندر جے وہ بھیجا جائے ان کو تنگ کیے جائے اس طرح سے یہ کرو وہ کرو اس سے رکھا ان کے ساتھ جے وہ کوئی چانس نہیں ہوتا ان کو جے وہ زیادہ دار most of the cases ان کو جے وہ offices کے اندر رکھا جاتا ہے اور ان سے کمپیوٹر کیوں پر جے وہ زیادہ دار جے وہ کام لیے جاتا ہے تو ایسی تمام فیمیلز جو اپلائی جنہوں نے کیا ہے یا کرنا چاہتی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ سوٹیبل ہے یا نہیں تو یہ ان کے لیے یہ کہ وہ 100 پرسنٹ ٹھے وہ سوٹیبل ہے کیونکہ ان کو اس جاب میں وہ ایس دی جاتی ہے جو میل پٹواریز ہیں ان کو باہر کے کام میں سائن کی جاتے اور جو فیمیل پٹواریز ہوتیں ان کو اندر کے کام میں سائن کی جاتا ہیں آپ اس ورے کو ان کے ان کو دیئے جاتا ہے تو اس لیے جا Sache وہ دوبارہ کہہ دوں کہ 100 Program جانے نے کہا کے ساتھ کسیجی سے Whole Eli میرے ساتھ ایک فیمیل چاہے وہ کنٹیکٹ میں تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ صبح آٹھ سے دو بجے تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے آفیس کے اندر کوئی ڈیٹر اینٹری والا کمپیوٹر والا کام ہے وہ کرتی رہتی ہیں تو یہ تو ایک اچھی ڈیوٹی ہے مطلب ہے اس میں چاہے وہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے بندہ کام کر سکتا کمپیوٹر پر کوئی اتنا ایشو جائے وہ فیس اس میں چاہے وہ نہیں کرنا پڑتا تو اس لیے تمام ایسی فیمیلز جو اپلائی کرنے کے سوچ رہی ہیں اور جن کو گھر والوں سے اجازت نہیں مل رہی تو وہ پٹھواری جو وہ اس لفظ کے اوپر جو وہ نہ جائیں گے یہ بہت مشکل ہوگا اس میں یہ وہ ہے آپ جو وہ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کے لیے جو وہ اللہ پاکستانیہ پیدا کریں گے اور آپ جو جلد اس میں سیٹل ہو جائیں گی تو اب میں تمام لوگ اس اجازت چاہوں گا گوڈ بائی ہند اللہ حافظ